یہ 12 اکتوبر 1999 کا دن تھا جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس پاکستان آ رہے تھے ان کا تیارہ پی آئے کی فلائٹ 805 21000 فیڈ کی بلندی پر مہوے پرواز تھی جسے کچھ ہی دیر میں کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا پرویز مشرف کے ساتھ میجر جنرل تارک مجید اور برگیڈیر ندیم تاج بھی موجود تھے آرمی کے ان آفیسرز کے علاوہ 198 مسافر بھی اس تیارے میں سوار تھے یہ تیارہ ابھی فضاء میں ہی موجود تھا جب کراچی ائرپورٹ کے کنٹرول روم سے اس تیارے کے پائلٹ سروت حسین کو آرڈرز ملے کہ تیارے کو پاکستان لینڈ نہ کروایا جائے بلکہ پاکستان کی حدود سے باہر لے جایا جائے اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں ملک کے حالات تبدیل ہونے والے تھے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیاؤد دین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر چکے تھے پرائم منسٹر نواز شریف کے آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے پی ٹی وی پر جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر ایک مرتبہ شائع کر دی گئی جبکہ دوسری بار یہ خبر چلنے سے پہلے ہی ٹی پل ون برگیڈ کا ایک میجر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا اور اس خبر کو روکنے کا حکم دیا پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے حکومت کی جانب سے آرڈرز تھے کہ پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر چلائی جائے لیکن ٹی پل ون برگیڈ کا میجر بندوق تانے خبر چلانے سے روک رہا تھا فرنس حالات کو قابو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے اپنے سیکرٹری برگیڈیر جاوید اقبال کو پی ٹی وی بھیج دیا تاکہ معاملہ حل ہو سکے برگیڈیر جاوید اقبال پی ٹی وی پہنچے اپنا پسٹل نکالا اور میجر کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار گرا دو میجر نے جواب دیا کہ ہم ٹرپل ون برگیڈ کے انڈر ہیں نہ کہ آپ کے لہٰذا آپ کے آرڈرز ہم فالو نہیں کریں گے یہ سنتے ہی برگیڈیر نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا اور پھر میجر کے ساتھ موجود سولیرز نے اپنی گنز برگیڈیر پر تان لیں فوجی معاملہ زیادہ خراب نہ ہو اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میجر نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار نیچے پھینک دیئے لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ کچھ ہی دیر میں ٹرپل ون برگیڈ کے دو ٹرک پی ٹی وی کے باہر پہنچ چکے تھے وزیر عظم نواز شریف کو حالات بے قابو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر پرویز مشرف کراچی لینڈ کر کے ٹرپل ون برگیڈ تک پہنچ گئے تو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا چنانچہ وزیر عظم نے سیول ایوییشن کو ہدایت دی کہ پرویز مشرف کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر اترنے سے روک دیا جائے فضاء میں عورتے پی آئی اے کے تیارے میں موجود پرویز مشرف کو کچھ علم نہیں تھا کہ نیچے پاکستان میں موجود وزیر عظم ہاؤس اور پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر پرویز مشرف کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی کراچی کنٹرول روم سے تیارے کو کراچی میں لینڈ کروانے سے انکار پر پائلٹ سروت حسین نے مسافروں اور پرویز مشرف کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا مشرف سمیت تمام مسافر ششدہ رہ گئے اسی دوران یہ تیارہ تیس منٹ تک یوں ہی فضاء میں گردش کرتا رہا اور جہاز کا فیول لیول انتہائی کم ہو چکا تھا اور اس میں موجود مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے پرویز مشرف خود اٹھ کے کاکپٹ میں آئے اور کنٹرول روم سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ آرمی چیف ہے جہاز کو کراچی لینڈ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے کنٹرول روم سے جواب آتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے اب چاہے آپ یہ جہاز انڈیا لے جائیں یا کسی اور ملک آپ کی مرضی پرویز مشرف نے جواب دیا کہ اس جہاز میں میں صرف اکیلا سوار نہیں بلکہ دو سو مسافر اور بھی موجود ہیں جہاز کا فیول ختم ہونے کے قریب ہے اور مسافروں کی جان کو خطرہ ہے کنٹرول روم میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر چند منٹ بعد آواز آتی ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے آپ یہ جہاز موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور انڈیا کی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈ کر لیں فرنس یاد رہے کہ پرویز مشرف نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کارگل کے محاس پر انڈیا کو شدید نقصان پہنچایا تھا اور اب حکومت پاکستان اپنے ہی آرمی چیف سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا تیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا وہ اپنا تیارہ اپنے دشمن ملک لے جائے فرنس اس وقت گجرات کا وزیر علا نرندر مودی تھا کنٹرول روم سے آتی ہوئی یہ آواز سن کر پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف ستے میں آ گیا پرویز مشرف نے اپنے حواس کابو میں کیے اور پائلٹ کو آرڈر دیا کہ وہ جہاز کراچی کی بجائے نواب شاہ کی طرف موڑے اور وہاں لینڈ کی کوشش کرے پائلٹ جو ہی نواب شاہ کے قریب پہنچا تو وہاں سے بھی جہاز کو لینڈ کروانے سے انکار کر دیا گیا جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی کیونکہ پائلٹ کے مطابق جہاز میں صرف پچاس منٹ کا فیول باقی رہ چکا تھا مشرف نے پائلٹ کو آرڈر دیا کہ جہاز کراچی کی طرف موڑے اور کراچی ائرپورٹ پر بنا پرمیشن کے لینڈ کروا دے لیکن حکومتے وقت نے کراچی ائرپورٹ کی لائٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا جب پائلٹ نے دیکھا کہ ائرپورٹ کی لائٹس بند ہو چکی ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس نے پرویز مشرف کو باور کروایا کہ تیارہ لینڈ کرتے وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے لہٰذا یہ موت کو خود دعوت دینے والی بات ہے پرویز مشرف نے کنٹرول روم سے آخری بار رابطہ کیا اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر ملٹری پولیس کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے اسی دوران پاک فوج کی قیادت نے ایکشن لے لیا اور لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ائرپورٹ کو سیز کرتے ہوئے پورا کنٹرول خود سنبھال لیا پورے ائرپورٹس اور رنوے کی لائٹس کو آن کروایا اور تیارے کے پائلٹ کو احکامات جاری کیے کہ اب وہ تیارہ لینڈ کروا سکتا ہے اور پھر پائلٹ سروت حسین نے بحفاظت اپنا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کروایا اسی دوران ملٹری پولیس نے آئی ایس آئی کے چیف زیاؤدین بھٹ کو گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ کمانڈ تبدیل نہ ہو سکے مشرف تیارے سے باہر نکلا مسافرین کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں ائرپورٹ پر کھڑے ہو کر پرویس مشرف نے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اس کی حکومت کا تختہ الڑ دیا یہ پورا واقعہ آرمی جنرل پرویس مشرف نے خود کوٹ کیا اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا آرمی چیف کے تیارے کو اسی کے اپنے ملک میں لینڈنگ کرنے سے روکنا غداری نہیں ہے کیا ایک سو اٹھانوے مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل نہیں ہے کیا پاکستان کی فوجی قیادت کا تیارہ بھارت کی زمین پر زبردستی لینڈ کروانے کے آرڈرز دینا غداری کے زمرے میں نہیں آتا پرویس مشرف کے ملک پر ٹیک آور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعیدو زمان صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے تین سال کی محلت دے دی تھی اور پھر پرویس مشرف ایک ہی وقت میں چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے صدر بنے فرنس اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ بتانا نہیں کہ پرویس مشرف ایک محبے وطن پاکستانی تھا یا ایک ڈکٹیٹر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ